موسیقی اس کا مطلق ہے موسیقی کہ سمندر کا پانی جو ہے دینجرس حد تک بڑھ رہا ہے کہ وہ گلیشئر پگل رہے ہیں اور ساؤت پول اور نارت پول کے جو آئیس کیپ ہے وہ پگل رہی ہے آل ایڈی برسہ چلا جا رہا ہے کتنے سارے ایریاں ڈوب جائیں گے اور کیا ہوگا کیا ہوگا یہاں میں آپ کیا یاد دلا ہوں کہ یہ دنیا جس میں آپ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ملین بلین یئرز ہے آج نہیں ہے بلین یئرز بید گئے اس کو کہا جاتا ہے کہ تھرٹین بلین سال پہلے یہ کانات بنی تھی یہ گگس ہے سائنسدانوں کا تھرٹین ون تھری تھرٹین بلین سال پہلے تو کتنے عرصے سے یہ ہے اور اس میں کتنے فیکٹری چل رہی ہے آپ چھوچئے کہ درخت بن رہے ہیں انسان بن رہے ہیں انیمل بن رہے ہیں کتنے فوڈ کتنے سبزیاں اور سن اور آکسدین کا سسٹم کیا کیا ہے سب یہ سب انڈسٹریل ایکٹیوٹیز ہیں یہ سب انڈسٹریل ایکٹیوٹیز ہیں کتنا زبردست ریاکشن ہوتا ہے سورج کے اندر کے اس کی لائٹ چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے خاتم نہیں ہوتی اس پر ریاکشن ہوتے رہتے ہیں برابر کتنا برابر سسٹم ہے کہ برابر آکسد سپلائی ہو رہی ہے سپلائی ہو رہی ہے سپلائی ہو رہی ہے ایسے ملین چیزیں ہیں تو انڈسٹریل ایکٹیوٹیز ہیں یہ دنیا میں لیکن زیرو ڈفکٹ انڈسٹری تھی یہ دنیا یعنی بلین بلین سال سے یہ ہے ایک زیرو ڈفکٹ انڈسٹری کے طور پر چل رہی تھی یہ یہ یونیورس کیسی اچھی بات ہے اور انسان کو صرف دو سو سال ملے دو سو سال میں سال انہوں نے تباہ کر دیا یعنی انڈسٹری یعنی ہیومن انڈسٹری نے وہ تھی دیوائن انڈسٹری دیوائن انڈسٹری بلین بلین ایسے چل رہی تھی اس میں والکل زیرو ڈفکٹ تھی وہ کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ اس میں کوئی ڈفکٹ ہے اور دو سو سال کا موقع ملے انسان کو اس نے اپنی انڈسٹری چلائی اور یہ جو آیت قرآن بید میں ہے کہ man made corruption has spread in the land and the sea آپ پڑھئے کمنٹریز کسی لی سمجھانے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ چودہ سال پہلے کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کیا بات ہوگی کہ سارا لینڈ جو ہے وہ بھر جائے گا corruption سے اور سارے سی بھر جائے گا corruption سے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کوئی سمجھنے نہیں سکتا تھا تو اس کے انوکھے قسم کے کمنٹری لکھی گئی یہ تو آج سمجھ بایا ہے آج کہ میڈ میڈ کرپشن has spread in the land and the sea کیسی عجیب بات ہے قرآن کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی شک کر رہے ہیں قرآن خدا کتاب ہے تو بجتا ہوں کہ وہ میڈ ہے میڈ اس کے بعد بھی اگر کوئی شک کرتا ہے دنیا کسی کتاب میں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے اس طرح کی جو چودہ سال بعد پوری ہو رہی ہو کون جانتا تھا کس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے کا جب land اور sea دونوں رہنے قابل نہیں رہیں گے دونوں میں یہ جو global warming بھوری ہے اور sea level جو بڑھ رہا ہے اور کتنے سارے problem کتنے سارے problem آ رہے ہیں اس کے وجہ سے کون جانتا تھے اب یہ پچاس برس پر یہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم تو بالکل دنیا میں paradise بنانے جا رہے ہیں ابھی پچاس برس پہلے کیسے کے بات آپ سب لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اس پر سوچیے بہت ہی صحیح title جس نے دیا ہے وارننگ سائنز آف ڈونز تھی ایک ٹائم شایف انڈیا نے title دیا ہے اس میں تھوڑا میں نے ایڈ کیا ہے وارننگ سائنز آف ڈونز تھی انہیں قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں اور کیا ہوگی نشانی اور کیا نشانی ہوگی زیرو ڈیفیکٹ ورلڈ کو انسان نے بنا دیا سارا اس پر ہر طور ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے تو global warming is man made اس پرچے میں یعنی کل کا جو پرچہ تھا اس میں کئی آرٹیکل تھے کئی ریپورٹیں تھیں اسی ہی پر کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا قصصہ ہے بہت بڑی چیز ہے تو میں کہا رہا تھا کہ اس پر بہت ساری یعنی پریڈکشنز ہیں حدیثوں میں میں چند دیکھ کو بتاؤں گا آپ کو تو ایک من یہ بتایا آپ کو کہ man made corruption has spread in the land and in the sea یہ کتنا زیاد صحیح اترا ہے یہ تحرہ حدیث بایا ہے کہ حدیث بایا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دخان ظاہر ہوگا دخان means smoke دخان کا مطلب ہوتا ہے smoke تو حدیث میں آیا ہے کہ یم لو دخانو ما بین المشرق والمغرب یم لو دخانو ما بین المشرق والمغرب یعنی دھوا بھر جائے گا اس سے وشت تک دخان means دھوا یعنی اس بوک اس سے وشت تک دھوایں دھوا بھر جائے گا کون جانتا تھا اس کو بتائیے پہلے کہ ائر پرویشن بھی کوئی چیز ہے یعنی یہ اس سے وشت تک ائر پرویشن کا پرابلم پیدا ہو جائے گا کون جانتا تھا اس کو تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ اتنے پہلے یہ لکھا ہوا ہے یم لو دخانو بل ما بین یم لو دخانو ما بین المشرق والمغرب اس سے وشت تک دھواں پھیل جائے گا یعنی وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں ائر پرویشن اس طرح سے ایک حدیث ہے کہ ادیت الشمسو ملعباد سورج انسان سے قریب آ جائے گا ادیت الشمسو ملعباد انسان سے قریب آ جائے گا سورج یہی تو ہے گلوبل واربنگ سورج خود نہیں آ جائے قریب اس کے ہیٹ قریب آ جائے گی یہ بندہ سمجھے کہ سورج خود ہی قریب آ جائے گا اس کے ہیٹ قریب آ جائے گا تو ہی تو ہے گلوبل واربنگ یعنی یہ جو حدیث ہے اس کا لیٹر ٹرانسرین یہ ہوگا کہ سورج قریب آ جائے گا انسانوں کے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطبیہ نہیں ہے کہ سورج خود قریب آ جائے گا اس کا مطبیہ سورج کے ہیٹ قریب آ جائے گا تو اتنا بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ہے گلوبل واربنگ کا یہ اتنے پہلے حدیث میں لکھی ہوئی تھی